چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے میرا سینہ دیکھیں گے بلیے سبحان اللہ حضرات ہم اور آپ یہاں جو آئے ہیں شویب بھائی کے والدین کی حصال سواب کے لیے ہے نا ان کی روح کو حصال سواب کے لیے تو میں پڑھ کے ان کو حصال سواب کروں اور آپ سبحان اللہ پڑھ کے ان کو حصال سواب کریں چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے میرا سینہ دیکھیں گے چیر کے جس دم دنیا والے چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے حیرت میں سبحان اللہ حیرت میں پڑھ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے دل میں مدینہ دیکھیں گے حضرات خاص طور سے علماء کی بارگاہ سے اجازت طلب کروں گا شیر پہنچا رہا ہوں دعا کے ساتھ ملاعظہ فرمائے دیکھنا ہو گر گمبد خزرا آؤ برہلی چلتے ہیں دیکھنا ہو گر گمبد خزرا آؤ برہلی چلتے ہیں آؤ برہلی چلتے ہیں دیکھنا ہو گر گمبد خزرا دیکھنا ہو گر گمبد خزرا آؤ برہلی چلتے ہیں آؤ برہلی چلتے ہیں آہلا حضرت کی چوکٹ سے آہلا حضرت کی چوکٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے شہر مدینہ دیکھیں گے چھیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے میرا سینہ دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے دل میں مدینہ دیکھیں گے درب پاک پڑھا اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمدین مادن الجود والکرم والی بارکو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت فرمائے پہندا ہوئے سرکار دو عالم حورو ملائک یہ بولے حورو ملائک یہ بولے پہندا ہوئے سرکار دو عالم حورو ملائک یہ بولے آہم و نبی بی آہم و نبی بی کے گھر چل کر نور نگی نہ دیکھیں گے نور نگی نہ دیکھیں گے چھیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے میرا سینہ دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے دل میں مدینہ دیکھیں گے حضرات مجھے امید آپ جگ رہے ہوں گے میں شیر پہنچ رہا ہوں ملاحظہ فرمائے جہاں میں کوثر جب میں پیوں گا شافع محشر کے ہاتھوں شافع محشر کے ہاتھوں جہاں میں کوثر جب میں پیوں گا شافع محشر کے ہاتھوں شافع محشر کے ہاتھوں جاں میں کو سر جب میں پیوں گا شافع منشر کے ہاتھوں للچائیں گے سارے وہاں بھی میرا پینہ دیکھیں گے چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے میرا سینہ دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے دل میں مدینہ دیکھیں گے حضرت درود پاک فرد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن جود و القرم والی بارک و سلیم صلی اللہ و علیہ السلام علیکی رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھ س Vera کوئی گدا نہیں تجھ سے کوئی سخی نہ مانگ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے سب کچھ کوئی نہیں دے سکتا بے شک اللہ دیتا ہے لیکن اللہ اگر کسی کو مالک بنا دے تو وہ بھی دے سکتے ہیں ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے ہم گھر میں لے لیتے ہیں امی سے مانگ کے بی بی سے مانگ کے سب سے مانگ کے بہرکیب مجھے ادھر نہیں جانا ہے جو مین مقصد ہے ہمیں اس مقصد پہ ہم کو بات کرنا ہے ایک بار اور جھمکے درودے پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دیدے ایک اور کو کیا نظر کیا دیکھے دیدے ایک اور کو کیا نظر کیا دیکھے گوبار آلود ہیں ہکارت سے نہ دیکھ ان کو گوبار آلود ہیں ہکارت سے نہ دیکھ ان کو ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے سبحان اللہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے حضرات محترم گوزپاک کا مہینہ سامنے چلا گیا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں علمائی کھرام کی توجہ کہ تعلیم ہوں میں تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ کا بھی ٹائم لوں گا اور ان کا بھی تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریے گا انشاءاللہ اس کے بعد جو میں اپنی گفتگو ختم کروں گا پھر حضرت ہمارے قاضی شہر کھڑے ہوں گے تھوڑی دیر وہ آپ کو گفتگو سنائیں گے انشاءاللہ تو حضرات محترم میں نے جس آیت کریمہ کی تلاؤت کا شرف حاصل کیا ہے رب ورشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّئُمْ وَلَا تَنْهُرْهُمَا قرآن کا فرمان ماں باپ کو اُفْتَقْ نَا کہو اللہ اکبر یہاں نوجوان بیٹھے ہیں میں ولولا انگیز خطاب تو نہیں کروں گا اسلاحی خطاب ضرور کروں گا آج حضرات نوجوان ہے آج کا نوجوان اپنی نوجوانی کے غرور میں آ کر کے وہ باپ کو باپ نہیں سمجھ پاتا ماں کو ماں نہیں سمجھ پاتا قابل تعریف ہے شوہب بھائی کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا ان کے لئے وہ عیسال سواب کے لئے آپ کو اور ہم کو سب کو یہاں بولایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بولانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ ایامین جو انہوں نے انتظام احتمام کیا اللہ تعالیٰ ان کے انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایسے بیٹے ہر ماں باپ کو دے امین تو حضرات محترم ہم اپنی جوانی کے جوش میں آ کر کے ماں کو ماں نہیں سمجھتے باپ کو باپ نہیں سمجھتے بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتے چھوٹوں پہ شبکت نہیں کرتے میرے دوستو عرب الدروگو ہم کس نبی کے امت ہے ہم اس نبی کے امت ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے محبوب رب نے آپ کو جو ہے خلق عظیمتہ فرمایا بڑے اخلاق مند ہیں آپ تو ہم ان کے امتی میں سے ہیں ان کے غلام ہیں تو ہمارے اندر بھی اخلاق ہونا چاہیے خسن اخلاق ہونا چاہیے لیکن حضرات آج ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے دوستو عرب الدروگو آؤ بات آگئی تو آپ کو بتاتا چلوں حضرت القمر رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتے حضرت القمر رضی اللہ تعالیٰ ہے آپ کی والدہ نے بچپن سے آپ کی پرورش کیا کرتے کرتے جوان ہو گئے آپ حضرت القمر آپ کی شادی کر دیا شادی کرتے سمجھے آپ نے سمجھایا بھی تھا بیٹا اپنی بیوی کی کالی کالی ظلفوں میں آ کر کے ماں کی محبت کو ٹھکرانا مت کبھی بیٹا تم تو جوان ہو گئے پہلے تم میرے تھے اب تم نے شادی کر لیا بیٹا اب شادی کرنے جا رہے ہو بیٹا اب جو ہے تمہاری بیوی جو کہے تو صرف انہی کی باتوں کو مت مان لینا جیسے پہلے ماں کو مانتا تھا ایسے بعد میں بھی مان لینا میرے دوست وردرگو اللہ اکبر حضرت القمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے آنے کے بعد کیا کیا فرمائش ہو گئی بیوی کی کہ اس بڑھیا کو گھر سے باہر کر دو اللہ اکبر ان کو باہر رکھو اگر مجھ کو اندر رکھنا چاہتے ہو یہ کن کی فرمائش بیوی کی فرمائش اللہ اکبر میرے دوست وردرگو اب یہ سوچنے میں پڑ گئے کیا کروں بیوی کی بات نہیں مانوں تو پھر ادھر دکت اور اگر ان کی بات مانوں تو ادھر دکت لیکن انہوں نے کیا کیا تھوڑی دیر کے لیے بیوی کی بات کو مان لیا اللہ اکبر کون صاحبی جو مسجد نبی ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں سنا کرتے تھے اکثر اتفاق دیکھیں جب ماں کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا ماں ایک گاؤں میں چلی گئی اللہ اکبر ماں نے کہا بیٹا ابھی میرے بازوں میں طاقت نہیں ہے میرے ہاتھوں میں قوت نہیں ہے کہ میں کوئی نیا مکان بنا لوں گھر بنا لوں بیٹا میرے ساتھ ایسا مت کرو کھانا نہیں دینا مت دینا پانی منی پلانا مت پلانا لیکن گھر سے بے گھر مت کرو بیٹا لیکن کہا کہ امی میں کیا کروں میں آپ کی بات مانوں کی میری بیبی کی بات مانوں امی آپ کی بات ماننے سے کام نہیں چلے گا میری بیبی مجھ کو کھانا بنا کے کھلاتی اس لئے اس کی بات مجھے ماننا ہے آپ یہاں سے جا سکتی ہیں اللہ اکبر میرے دوست ورب درگو بہر قائف ان کی والدہ گاؤں چلی جاتی ہے اور کچھ ہی دن میں حضرت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اب جب وہ بندہ جو بار بار مسجدیں نبوی جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنا کرتے تھے اتفاق دیکھیں جب طبیعت خراب ہو گئی تو کیسے وہ مسجد جاتے مسجد نہیں پہنچ سکے میرے آقا نے پوچھ لیا ابوبکر عمار علی کیا بات ہے القمہ بار بار آیا کرتے تھے آج آنی رہے ہیں کئی دن سے کیا بات ہے ذرا سے معلوم کرو اللہ اکبر یہ دونوں گئے جا کر وہاں پتہ لگایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت القمہ کی طبیعت بہت ناساز ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے روح بالکل حلق پہ اٹکی ہوئی ہے روح نکل نہیں رہی ہے اللہ اکبر میرے دوست اور بدرگو سب لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن روح کب سے انصر سے پرواز نہیں کر رہی ہے میرے دوست اور بدرگو یہ چیز دیکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پہنچتے ہیں حضرت ابوبکر سے دیکھ اور جو ہے مولا علی مشکل کو شاہ ارز کرتے ہیں یا نبی اللہ یہ بات ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی پہلے آپ لوگ گئے چلو اب میں بھی چلتا ہوں میرے دوست اور بدرگو پتا چلا معلوم ہوا کوئی مریض ہو تو ان کے گھر جانا کن کی سنت ہے کسی اور کی نہیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کی سنت ہے سبحان اللہ اگر کسی کی طبیعت قراب ہو تو ان سے پوچھا کرو ان کی خیریت پوچھا کریں آپ ان کی یہاں جایا کریں ان کی خیریت پوچھ کر کے آیا کریں میرے آقا کی سنت ادا ہو جایا کرے گی بیرکر تمام صحابی کرام ہے میرے آقا ہے القما کی گھر پہنچے پہنچنے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے القما بولو القما بول نہیں پا رہے تھے بلکل روح جو ہے حلق کو آکے اٹکی ہوئی تھی روح نکل نہیں رہی تھی سب سے میرے آقا نے پوچھا اس کی اممہ کہا ہے ان کی بڑی ماں کہا ہے سب نے کہا کہ حضور ان کی بڑی ماں یہاں نہیں ہے وہ گاؤں میں ہے پوچھ لیا کیا ہوا کیوں گاؤں میں بیٹا یہاں اور بڑی ماں گاؤں میں کہا کہ یا نبی اللہ انہوں نے اپنے ماں کو ترجی نہیں دیا بی بی کو ترجی دے دیا اس لیے وہ گاؤں میں ہے میرے آقا نے فرمایا سابیو جاؤ بلالاؤ ان کی والدہ کو بلالاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ کے گھر آپ آؤ اللہ اکبر بڑیہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ عالمین کے دولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں میرے گھر میں سر کے بال دوڑتی ہو بڑیہ آتی ہے نبی کا نام سن کر کے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں دست بدستہ اور کھڑی ہو کر جیسے وہ کھڑی ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اممہ ذرا بتاؤ کیا بات ہے آپ ادھر کیسے تو انہوں نے اپنی بیتی داستان بتا دیا اللہ کے نبی جو ہے میرے بیٹے نے میرے ساتھ یوں کیا اپنی بی بی کی باتوں میں آ کر کے مجھ کو گھر سے بے گھر کر دیا اس لیے میں ناراض ہوں آپ ناراض ہو اپنے بیٹے سے یا رسول اللہ بے شک میں ناراض ہوں کہا کہ بڑیہ ایسا کرو ماف کر دو اگر آپ ماف کر دوگی تو اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی اگر آپ نے ماف نہیں کیا تو بیٹے کی روح نکلے گی نہیں یہ تڑپتا رہ جائے گا اللہ اکبر بڑی ماں نے کہا کہ یا نبی اللہ کیسے میں ماف کر سکتی ہوں نو مہینے سے پیٹ ملے کے چلی دنیا بھر کی پریشانیوں کو جھیلتی رہی پھر بھی میں نے برداشت کیا بچہ تھا ہاتھ پکڑ کے چلانا سکھایا کھانے کا ڈھنگ نہیں تک کھانا کھلانا سکھایا پینے کا ڈھنگ سکھایا چلنے کا ڈھنگ سکھایا اڑھنے پہنے کا ڈھنگ سکھایا یا نبی اللہ ہر کچھ میں نے اس کو سکھایا شادی کے دن میں نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا اپنی بیوی کی کالی کالی ظلفوں کو دیکھ کر کہ ماف کی محبت کو ٹھکرا مت دینا لیکن اس نے وہی کیا میں کیسے ماف کر سکتی ہوں میرے دوست اور بدرگو اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا بڑیاں ماف کر دے کہا کہ میں ماف نہیں کر سکتی اسے اللہ اکبر اتنا سننا ہوتا ہے سنتے ہی میرے دوست اور بدرگو میرے آقا نرشاد فرمایا صاحبیوں لکڑیوں کو اکھٹا کرو لکڑیاں اکھٹا کرو آگ لگاؤ اس کو آگ میں جھوک دیں گے جب یہ جل جائے گا تو خود بخود اس کی روچ اس میں سے نکل جائے گی اللہ اکبر اللہ میرے دوست اور بدرگو ماں کی ممتہ تو بہت نرم و نازک ہوتی ہے ماں کو کیسے برداشت ہوتا یہ میرے دوست اور بدرگو تو ماں نے جیسے ہی سنا کہ میرے بیٹے کو لکت جگر کو جلتی ہوئی لکڑی میں ڈالنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو ماں کی ممتہ تڑپ اٹھتی ہے اور ماں کہتی ہے یا نبی اللہ جو کیا میرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا آپ ایسا نہ کریں جلتی ہوئی لکڑیوں میں میرے بیٹے کو نہ ڈالیں میں ماف کرتی ہوں اللہ ماف کرے اسے بس اتنا کہنا ہوتا ہے ماں ماف کر دیتی ہے ماف کرتی ہی اس بندی کی روح جس میں جو ہے قبض انصور سے پرواز کر جاتی ہے انہا لیلہ ہوا انہا لیلہ راجعون تو نوجوانوں کہنے کا مقصد یہ ہے میں جو موضوع لیا تھا اللہ فرماتا ہے ماں باپ کو افتق نہ کہو لیکن آج کا وہ نوجوان جو باپ کو دھکا مار کے گرا دیتا ہے ماں کو گالی دیتا ہے ادھر سے ادھر کر دیتا ہے تو اے نوجوان آپ اپنی جوانی پہ گھمڑ نہ کریں ہم نے ان آنکھوں سے کتنے جوانوں کو مرتے دیکھا ہے کتنے بچوں کو مرتے دیکھا ہے ماں باپ سے آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں ان کے حکم کی تعمیل کریں جو بھی آپ کو حکم فرمائیں وہ اس کو جو آپ مانیں ان کی باتوں کو نہ ٹھکرائیں ان کی دعائیں لیں انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اخرت میں بھی کامیاب ہوں گے پتہ چلا معلوم ہوا ماں باپ کو اگر آپ نے یہاں ٹھکرا دیا کوئی دکت نہیں ہے ماں باپ تو بڑے ہو گئے آج نہیں کل چلے جائیں گے وہ اب بڑے آپ ہوں گے آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں یہ سب جو آپ کر رہے ہیں بس کچھ ہی دن میں آپ کا نمبر آنے والا ہے آج اگر یہ گھوسا آپ نے باپ کو مارا ہے تو کل پانچ گھوسے ملیں گے آپ کو اور اگر باپ کو آپ نے ایک لکمہ کھلائیں گے آج اور آپ کے بچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک کے بدلے میں آپ کو پانچ لکمیں ملیں گے آپ کے بچے راضی ہو جائیں گے بات آگی تو میں آپ کو بتاتا چلوں نیک اولاد کی ضرورت ہے آج ہمیں اور آپ کو میرے دوست وار بودرگو ایک ایسی بیٹا تھا کیا کیا بیٹے نے بی بی کی بات میں آ کر کے باپ کو لے جا کر کے بات جھاڑی میں اب پوتا بھی تھا اتنا سا تو پوتا دیکھا کہ میرے دادا کو میرے باپ کہاں لے کے جا رہے ہیں ایک کمبل بھی ساتھ میں لے لیا لے کر کے بعد جھاڑی میں ڈالنے لگے پوتا بھی ساتھ میں تھے تو کیا کیا باپ کو کمبل دے دیا دینے کے بعد وہ نوجوان آدمی پوتا دیکھ رہا ہے کمبل دے کر کے جھاڑی میں ڈال دیا اب جو ہے وہ آنے لگا چلو بیٹا گھر چلتے ہیں کہا اب با ڈادا جن ہی رہیں گے کہا کہ ہاں بیٹا ڈادا کو ہی رہنے تو تمہاری امی کا یہی حکم ہے اللہ اکبر دیکھیں آج نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ بی بی کی حکومت پہ وہ ٹھیک ہے وہ اسی پہ کھرے اترتے ہیں نہیں نہیں میرے دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے بیر کیف وہ جو ہے بڑے آدمی کو وہ ہی ڈال دیتے ہیں بعد جھاڑی میں میرے دوستو اور بودرگو اس کے بعد پوتا کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ایسا کیوں نہ کروں کہ اس کمبل کو آدھا پھاڑ لوں آدھا کمبل پھاڑنے لگا تو باپ نے کھا کہ بیٹا تو کمبل کیوں پھاڑ لہا ہے کہا کہ آبا آج میرے دادا جان بودے ہو گئے ہیں تو ان کو آپ بات جھاڑی میں ڈال کے جا رہے ہیں آپ بھی ایک دن بودے ہوں گے یہ کمبل آج ہی سے لے کے جا رہا ہوں گھر تاکہ آپ کو بھی لا کسی بات جھاڑی میں پٹک دوں آپ کو بھی اسی میں پٹکوں گا جیسے میرے دادا ہوں گے میری بی بی مجھے کہے چاہے نہ کہے میں تو خود ہی لاکے ڈال دوں گا آپ کو یہاں کمبل پھاڑ لیا کہا کہ بیٹا مت پھاڑو مت پھاڑو تُنے تو میری آنکھوں کو کھول دیا بیٹا ایسا کرو تیری امی کی بات ہمیں نہیں ماننا بیٹا تُو میری بات مانو میں تیری بات مانوں گا چل دادا کو اٹھا کے گھر لے کے چلتے ہیں سبحان اللہ تو حضرات مہترم بیٹا ایسا ہونا چاہیے پوتا ایسا ہونا چاہیے کہ پوتا کو دیکھ کے دادا فقر کرنے لگے بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹا کو دیکھ کے باپ فقر کرنے لگے آج کا بیٹا تو ایسا ہو گیا ہے کہ باپ اگر کچھ کہے تو باپ کی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور باپ اگر تھوڑا سا سختی سے کہنا چاہیں تو نوجوان ایک دم کھوک پڑتا ہے اس کے بعد تم بڑے ہو گئے اب تمہاری بات ختم ہو گئی ہے تمہارا زمانہ ختم اب ہمارا زمانہ ہے نہیں نہیں کیا بول رہے ہیں آپ آپ کا زمانہ کیسے آپ کے ایک کے کھون کے قطرے کمالی کھئیے اس لیے ان کی آپ عزت کریں ان کی خدمت کریں انشاءاللہ اگر آپ ان کی عزت کریں کہ خدمت کریں گے تو آپ کی عزت بڑھے گی آپ کی خدمت میں دوبالہ ہو جائے گا دوسرے آپ کی خدمت کریں گے میرے دوستو اور بزرگو بس آخری بات کہہ کے گزر رہا ہوں حضرات محترم جو ہے میں نے ایک شیر آپ کو کہا تھا کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے حضرات محترم حضرت غوث پاک کی بات میں کر رہا تھا ایک بات آپ سن لو اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہاں کون تھے غوث پاک پیروں کے پیروشن زمیر تو میرے دوستو اور بزرگو یہ جب کہیں گاؤں میں جاتے تو پہلے کہلوا بھیجتے کہ سید احمد جام اپنا شیر کو لے کے آ رہے ہیں خوراک تیار رکھنا شیر کی اب خوراک میں گائی چاہیے بہرکائیف میرے دوستو اور بزرگو بغداد کا رکھیا غوث پاک کو خبر بھیج دی گئی تھی پہلے آپ نے ایک گائی پالنا شروع کیا وہ گائی وہیں پل رہی تھی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اتفاق دیکھیں اس گائی کے ساتھ ایک کتہ بھی پل رہا تھا کہاں غوث پاک کی بارگاہ میں ایک دوبلا پتلا کتہ تھا وہاں میرے دوستو اور بزرگو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی اور علی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا غلط فیمی میں ملویس ہیں وہ ارے کتے کو نبی سے نزبت ولی سے نزبت ہو جائے تو وہ سوپر پاور ہو جائے ہم تو ان کے غلام ہیں بہرکائف میرے دوستو اور بزرگو کیا ہوتا ہے جب یہ شیر لے کر کے بغداد پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد خبر پہنچاتے ہیں کہ سید احمد جام تشریف لا چکے ہیں حضور گائی دیا جائے ان کے مرید پہنچتے ہیں تو حضرت غوث پاک سے ارز کرتے ہیں کہ حضور شیر آ چکا ہے کھوراک بھیج دیا جائے تاکہ اس شیر کی کھوراک وہاں کھڑی ہے جا کے دیکھ لے وہاں سے کھول لے گائی کھڑی ہے لے جا میرے دوستو اور بزرگو کو گائی کی رسی کو کھولا وہ مرید اور کھول کر کے چلتا بنا آگے رسی آگے کھنچتا ہوا جا رہا ہے گائی پیچھے چل رہی ہے اب کتہ دیکھے کبھی تو غوث پاک کی طرف اور کبھی اس گائی کی طرف کہ یا اللہ یہ کیا اب کتے نے سوچا ہوگا کہ اب امتحان کا تائم آ گیا ہے اب امتحان کا وقت آ گیا ہے روٹی میں نے ان کی کھائی ہے اور نمک ان کا کھایا ہے بہرحال نمک حلالی کرنا چاہیے نمک کھا کر کے کوئی بھی ہو میرے دوستو اور بزرگو وہ کتہ غوث پاک کی وارگاہ میں نمک کھایا کرتا تھا روٹی کھایا کرتا تھا دیکھئے کیا ہی انہوں نے جو ہے جو ہے اپنا کردار ادا کیا میرے دوستو اور بزرگو وہ کتہ بہرکہ جو ہے وہ گائی کو لے کے جا رہے تھے اور کتہ بھی پیچھے ہو لیا ہوتے ہوتے جاتے جاتے کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے شیر کے آگے لے جا کر کے گائی کو کھڑی کر دیا گائی کھڑی ہو گئی اب کتہ دیکھا کہ اچھا بات یہ ہے کہ غوث پاک کی گائی کو کھوراک بنائی گئی شیر کی بس شیر کو دیکھنا تھا موہ میں پانی آ گیا شیر سوچا کھوراک ہے اب تو شکار کرلوں گا بس شیر جاپٹنا چاہا اب کتے نے سوچا کہ اب امتحان کا وقت ہے اب ایسا کیوں نہ کر دوں کہ پہلے میں مقابلہ کرلوں شیر سے بیرکات میرے دوستو اور بودرو کو شیر جھپٹی مارا لیکن گائی سے پہلے کتہ آکے کھڑا ہو گیا سامنے کتہ کھڑا ہوا اب کتہ آنکھ ملا کے دیکھ رہا ہے شیر کو شیر کو شیر سوچنے میں پڑ گیا کہ گزب ہو گیا ایک کتہ مجھ سے آکھ ملا رہا ہے شیر تو جنگل کا راجہ ہوتا ہے نا ایک راجہ کے سامنے کتہ تو شیر نے کہا کیا چاہتے ہو کہا کہ یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو مجھ سے مصافہ کر لے پہلے مجھ سے بھڑ جا پھر گوزپا کی گائی کو کھا لینا پھر اس کی شکار کر لینا کہا کہ اچھا تو مجھ سے لڑ لے گا کہا کہ لڑ کے تو دیکھ لڑ لے گا نہیں لڑ لے پہلے میرے دوست اور بذرگو شیر سوچا کہ تو کتہ ابھی دو تین پٹک ماروں گا مار ڈال لوں گا اس کو لیکن اس شیر کو پتا نہیں تھا یہ کتہ کس کا کتہ تھا یہ کسی اور کا نہیں پیروں کی پیر کا کتہ تھا میرے دوست اور بذرگو اللہ اکبر جب جو ہے وہ شیر جھپتا اس کتے کو پکڑنے کے لیے میرے دوست کو کتے کو پکڑ کے تو پٹکا لیکن کتہ سمبل کے پھر کھڑا ہو گیا پھر کتے نے جھپتی مار کر کے شیر کو پکڑ لیا شیر کو پٹک نہ شروع کیا ہاں کبھی یہ اس کو پٹکے کبھی یہ اس کو پٹکے لیکن میرے دوست اور بذرگو کتے کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے جو ہے اتنا پٹکتا ہے پٹکتے پٹکتے شیر کو اد مرا کر کے وہیں ڈال دیتا ہے اس کے بعد اس کی رسی کو دات میں لے کر کے گائے کو واپس گوث پاکی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے تو میرے دوستو اسی لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ گوث ہے بالا تیرا اوچھے اوچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا سربھالا کوئی کیا جانے کہ ہائے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا یہ آلہ حضرت لکھتے ہیں تو میرے دوستو اور بدرگو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک کتا کو بھی اگر نسبت ہو جائے اولیاء کرام سے تو وہ سپر پاور ہو جایا کرتا ہے یار ہم تو ان کے غلام ہیں ان کے چاہنے والے ہیں جب سوفی سرکار کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں اور ان کو لو لگا کر کے جو ہے ان کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے حضرات بس میں مبارک بادی پیش کروں گا شوائب بھائی کو کہ شوائب بھائی آپ کو مبارک بادی ہے کہ آپ نے بہت اچھا انتظام کیا ملاز شریف کا انعقاد کیا اور جو ہے شاندر پروگرام رکھا بہت سارے لوگ آئے ہیں ما شاء اللہ سب قابل تعریف اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے کیامین اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور جو ہے